فلموں میں اکثر کہتا ہے نا آج کی شام تمہارے نام تو آج کی شام فخر پاکستان فخر زمان کے نام آج کا پورا میچ بائیس کھلاڑیوں میں اکیلے تن تنہا فخر زمان کے نام رہا انڈاؤٹ مین آف دی میچ آج پاکستان نے تاریخ کا دوسرا سب سے بڑا سکور چیز کیا اور ایسے چیز کیا کہ دس گیندیں باقی تھی آج کے میچ پر بات کرتے ہیں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پرچ کریں دوستو آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ ویلاؤگ میں کہا تھا کہ یہ ساڑھے تین سو کی پچھ ہے ہمارے بولرز نے بظاہر بہت بری بولنگ کرائیے لیکن ہمارے بولرز نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ نیوزی لینڈ کو ٹو نائنٹی کے اندر روکا ہے اور اس کے بعد ہمارے بیٹسمنوں نے اسی حساب سے سیلو کھیل کے اس میچ کو ففٹی تک پہنچایا تھا پاکستان نے پھر ٹاؤز جیتی اور پھر میں جیتا لیکن نیوزی لینڈ نے آج قدر بہتر تقریباً ففٹی پلس سکور مزید اپنے ٹیلی میں ایڈ کیا اور تین سو چھتیس رن آگے پاکستان کو تین سو سیتیس رن کا ٹارگیٹ دیا ٹاؤز جیت کے دوبارہ بیٹنگ کرنے کے بعد جب اتنے رن بننا ہوں گے تو آپ لوگوں کو غصہ تو آ رہا ہوگا ایک ڈرامل بندی کی پچھ جو ہے نا وہ ایک ایسی پچھ بن گئی ہے جو بولرز کے لیے ایک خوفناک خواب بن گیا ہے جہاں ففٹی اور سنچری کی بات ہوتی ہے آج کے میچ میں تین ایسے بولر ہیں جنہوں نے سیونٹی فائیو پلس رن دیا ہیں پاکستان کی طرف سے ہارس روپ نے سیونٹی ایٹ جبکہ نیوزی لینڈ کی طرف سے اس سوڈی نے سیونٹی نائن اور رچن رویندرہ نے سیونٹی فائیو رن دیا ہیں جبکہ تقریباً تمام بولرز جو ہیں وہ آرومد سکس کی ایوریس سے انہوں نے رن کرا گیا ہے اور صرف اور صرف آٹھ وکٹیں گری ہیں آج اور آٹھ وکٹوں کو اگر آپ اور سے دیکھیں زیادہ تر وکٹیں جو ہیں بیٹس میں انہوں نے اپنی غلطی سے اپنی وکٹ رو کیے خاص طرح پاکستان کے طرح سے بابا رازم امام علق اور عبداللہ شرفیق ان تینوں کی وکٹیں جو ہیں وہ آپ دیکھیں تو وہ کوئی بہت خاص بول نہیں تھی بولرز کو تو بول کراتے میں لگ ہی نہیں رہا کہ اس کو وکٹ بھی ملے گی یہ کوئی ایسا چانس ہے کہ اس کو وکٹ مل سکتی ہے فلیٹ قسم کے گراؤنٹ تھا یہاں پہ جو جو بیٹس میں ناکام ہوئے نیوزلینڈ کی طرف سے ینگ دونوں اننگوں میں ناکام ہوا پاکستان نے دو دفع ٹرائی کیا پچھلے میچ میں شان مسود اور آج عبداللہ شفیق عبداللہ شفیق نے انتہائی شاندار اور خوبصورت دلکش ڈرائیو مارا تھا بلکل ٹنڈول کر کے اسٹائل میں لیکن بدقسمتی سے گین بجائے اس کے کہ باؤنڈری کے پار جاتی دائرے کے اندر ہی فیلڈر کے ہاتھ میں چلی گی اسٹائل اس کا بلکل ویسے ہی تھا بلہ بھی اسی طرح سے آیا تھا جس طرح سے ٹنڈول کر کہا تھا لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے سارے بیٹسمن اور نیوزلینڈ کی طرف سے بھی نیوزلینڈ کی طرف سے دو ففٹیز اور یک سنچری میچل نے بیک ٹو بیک سنچری بنائی لیکن فخر زمان نے بیک ٹو بیک سنچری بنا کے اس ریکارڈ کو بھی برابر کیا اور ہائیسٹ اسکور فخر زمان نے آج سنچری ہی نہیں بنائی بلکہ ریکارڈز کے امبال لگا دی ہیں رنچیز میں ہائیسٹ اسکورر میں فخر زمان دنیا میں نمبر ون پہ تھا اور اب فخر زمان دنیا کا واحد بیٹسمن ہے جس نے رنچیز میں ون سیونٹی فائف پلس سے کے اننگ جو ہے وہ دو بار کھیلی ہے تین ہزار کا سنگے مل عبور کرنے والے فاسٹس پلیئر میں فخر زمان دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہے شائعہ ہوپ کے بھی سکسٹی سیون میچ ہیں اور فخر زمان کے بھی سکسٹی سیون میچ ہیں آپ اس میں سے جس کو چاہیں اوپر کر دیں جبکہ بابر آزم سکسٹی ایٹ میچز کے ذات پورت نمبر پر ہے آج یہ معاملہ ٹاپ پر ہے جبکہ سر ویون ریچٹ کو یہ سنگے میل عبور کرنے کے لیے سکسٹی نائن میچز ذرکار تھے سینچوری کے ہیٹ ٹرک فخر زمان پاکستان کا تیسرا ویٹس میں نے جس نے سینچوری کے ہیٹ ٹرک کیے اس کے علاوہ یہ ریکارڈ زہیر عباس اور بابر آزم کے پاس ہے جہاں آج اب پاکستان کی تاریخ میں جب کبھی بھی کہیں پہ بھی رن کے ریکارڈ بنیں گے اس میں بابر آزم ضرور موجود ہوگا فخر زمان اور ریکارڈ آج یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے پانچ ٹاپ اسکور میں فخر زمان کے تین اسکور ہیں سکور ہیں جو ون سیمیٹی فائف کے پلس کے ہیں اور اس میں سے تین فخر زمان کے ہیں سعید انور کی ایک یادگار انگنگ ون آئیٹی تیری جو ایک زمانے تک ورڈ ریکارڈ رہی اور ایک امران نظیر کے ون سیسٹی اس کے علاوہ فخر زمان جو پاکستان کا ہائیس رن سکور رہ رہے ٹو ٹین بھی بنایا ہے اس کے علاوہ یہ انگنگ ون آئیٹی تیری انڈیا کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا اور پھر آج ون آئیٹی کی نا ڈاؤٹ رن چیز میں رن چیز میں ہائیس سکور بنانا ایک بہت بڑی بات ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ فخر زمان آج کل ون ڈاؤن نہیں آرہا لیکن فخر زمان نے اس سیریز میں جس طرح سے کھیلا ہے اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ راول پنڈی کی پیچ پہ کھیلا ہے راول پنڈی کی پیچ کے اوپر کسی بھی بیٹسمنٹ کی پرفارمنس پہ بہت زیادہ ہمیں خوش نہیں ہونا پڑے گا بہرحال اب یہ کراچی آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کراچی میں یہ کیا کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم کے بارے میں میں یہاں پہ ایک بات بولوں گا مجھے پاکستان کی ٹیم میں دو سلوٹ جو ہیں وہ انفٹ لگ رہی ہیں ایک چوتھے نمبر کا بیٹسمنٹ جو پہلے شان مسود اور راج عبداللہ شفیق آیا عبداللہ شفیق اور شان مسود دونوں کو ملے ہوئے چانسز راول پنڈی کی پیچ پہ جس طرح سے انہوں نے ضائع کیے جن کو ٹیم میں اپنی جگہ بنانی ہوتی وہ یہ کام نہیں کرتے لیکن اس کے ایک تو یہ سلوٹ پہ کوئی ایک اچھا بیٹسمنٹ آئے ہمارے پاس جو بھی بیٹسمنٹ آئے جو یہاں پہ کھڑا ہو اور ریلائیبل ہو جس کے آنے کے بعد ہمارے کوئی تسلیح ہو حفظ کے جانے کے بعد پاکستان کی ٹیم کنفیگریشن جو بڑی پرابلم ہو گئی ہے اور دوسری بات ہے کہ چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس بولر نہیں آنا چاہیے سلمان آگا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے سلمان آگا کی جگہ ایک پراپر بیٹسمنٹ آنا چاہیے جو پرابلم پہ آر ڈاؤنڈر نہیں بلکہ بیٹسمنٹ پلس پارٹ ٹائم آر ڈاؤنڈر ہو جو دو چار اور کرا سکے باقی ہم پانچ بولر آر ڈیڈی کھلا رہے ہیں تو اس لیے چھے بولر کھلا کے ہم اپنی بیٹنگو ویسے بھی بھی کر رہے ہیں ہمیں کم سے کم کوئی ایک بیٹسمنٹ چاہیے ہوگا جو حفیظ یا شویب ملی کی طرح کا ہو جو بیٹسمنٹ پورا ہو اور جب ضرورت ہو تو وہ اوہر بھی کرا سکے اس کے لیے ہمیں سرس کرنا پڑے گا کسی نے کسی کھڑھاڑی کو تیار کرنا پڑے گا آولرز میں نسیم شاہ نسیم شاہ نے لازٹ میچ میں ٹوئنٹی نائنڈرنز دیئے تھے اور آج جب برنوں کی بچھاڑ لگی بھی تھی ہر بولر سکسٹی پلس کے اوپر جا رہا تھا اور اس سکسٹی پلس میں زیادہ در بولر ایسے بھی ہیں جنہوں نے آٹھ ہور اور سات ہور میں سکسٹی رن دینے کے ریکارڈ بنایا ہے وہاں نسیم شاہ نے اگین آج بہت نپی تولی بولنگ کرائی اور اپنے دس ہور میں صرف فورٹی نائنڈرنز دیئے ہیں اور اس کے پہلے چھے ہور میں صرف اٹھارہ رن تھے آخر کے چار ہور میں اس نے کتیس رن نہیں ہے لیکن اس آخر کے دس ہور میں جس میں نسیم شاہ کے چار اور شامل ہیں ٹوٹل کوئی نائنٹی کے قریب سکور بنایا ہے باقی سب نے نو رن نہیں ہے تو نسیم شاہ بہرحال بہتری رہا ہے ہاریس روپ کے بارے میں کیا کہیں ایک ہی میچ میں ہاریس روپ جو ہے ایک ہی وقت میں بولنگ میں ہی ویلن اور بولنگ میں ہی ہی رو ہے سمجھ میں نہیں آرہا ایسا تو ہوتا تھا آر راؤنڈرز کے ساتھ کہ وہ ایک بیٹنگ میں چل گئے تو بولنگ میں فلاپ ہو گیا بولنگ میں چل گیا تو بیٹنگ میں فلاپ ہو گیا لیکن ہاریس روپ اس نے کمال کر دیا ہے آج سب سے زیادہ رن بھی دیئے اور سب سے زیادہ وقتے بھی لے گیا ہے اب سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہاریس روپ کی وقتوں پر اس کی تاریخ کی جائے یہ ہاریس روپ کے دیئے ہوئے رنوں کے اوپر اس پر تنقید کی جائے لیکن بہرحال ہمارے کھلاڑی ہمارے بولر جو ہیں وہ بہت کھلے ہاتھ سے انہوں نے رن دیئے ہیں نیوزیلینڈ والوں نے بھی کھلے ہاتھ سے دیئے ہیں لیکن آپ یاد رکھئے گا ہماری ایک کٹیگری کی بولنگ ہے ہاریس روپ وغیرہ یہ بھی نیوزیلینڈ کی تفصیل شکری اور سوڈی ہیں جو ان کے ایکسپیرینس پلیئر ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے بولر جو ہے نا اتنی فراغ دلی سے اگر رن دیں گے تو آنے والے وقتوں میں ہمیں بہت پرابلم ہو جائے گی کیونکہ اگر بہت بڑے سکور بورٹ پہ لگاوا ہو تو تھوڑی سی بھی بیٹنگ کلیپس کریں تو میچ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے آج میچ ہاتھوں سے نکل سکتا تھا لیکن رزوان آیا اور آتے ہی چھا گیا 54 رن کی شاندار ایننگ جبکہ بابا رازم ایلیگنٹ کلاسک آج بابا رازم جب گراؤنڈ میں آ رہا تھا تو اس کی گراؤنڈ میں آنے کے اوپر جو ایک روڑ تھا ایک شور تھا یہ دنیا کے تمام صاحبیوں کو خرید کے بینا آپ یہ چیز نہیں حاصل کر سکتے یہ والی محبت یہ شور یہ تماشائیوں کی جو لگاوٹ ہے یہ صرف کمائی جا سکتی ہے بابا رازم کے روکنے کے اوپر بھی جو تماشائی بیک اپ کر رہے تھے بہت خوبصورت منظر تھا راول بنڈی والو آپ لوگ انہیں دل خوش کر دیا پاکستان اب اس سریز میں دو زیروں سے آگے ہے لیکن پاکستان ٹی ٹوینٹی میں بھی دو زیروں سے آگے تھا پھر اس کے بعد پرابلم شروع ہوئی اسی طرح سے اب ہم کراچی میں آ رہے ہیں شہر بدلے گا موسم بدلے گا پٹ بدلے گی محول بدلے گا مجھے نہیں لگتا کہ کراچی میں اتنا ہی کراؤڈ آئے گا جتنا پنڈی یا لاہور میں آیا تھا اہی نہ کہیں میں دل میں اس بات پر کھٹکا ہے ہنہا کہ میں خود کراچی کا ہوں تو کراچی کے میچز کا کیا ریزر نکلتا ہے عموماً کراچی پاکستان کا بہت مضبوط قلعہ ہے پاکستانیٹیو کراچی میں بہت کم میچارتی ہے یہ سریز اگر پاکستان پانچ سفر سے جتنے میں کامیاب ہو جائے تو بہت مزا آئے گا اور چلتے چلتے ایک خاص بات احسان اللہ احسان اللہ کو جو ہے نا آج چانس ملا اور احسان اللہ نے آٹھ ہور میں ساٹھ رنگ دیئے ہیں احسان اللہ بہت اچھا تھا لیکن اب معلوم نہیں بولرز کی برائی کرتا ہے سمجھ بھی نہیں آتا کہ ان ینگ سٹرز کی برائی کریں یا اس پچھ کی برائی کریں پچھ ہی ساڑھے تین سو کی ہے اس لیے پچاس ساٹھ رنگ دینا بولرز کے لیے ایک نارمل سی بات ہے دونوں طرف سے ایک شاندار انیم ہوئی ہے اور پاکستان نے آج یقیناً تاریخی فتح حاصل کی ہے سیکنڈ ہائیس رنچیز اور اتنی آسانی سے فورٹی فیکنڈ آور کی پہلی بال پہ ہی ہمیں بیالیس رنچ چاہیے تھے بیالیس بولوں پہ اور اس کے بعد ہماری ساری توجہ تو تھی ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ میچ تو ہم جیتی جائیں گے فخر کی ڈبل سنچری ہوگی یا نہیں ہوگی رن تھوڑے کم پڑ گئے اس وجہ سے فخر کی ڈبل سنچری نہیں ہوئی ورنہ بالے تو باقی تھی دس بالے باقی تھی فخر آرام سے اپنی ڈبل سنچری پوری کر سکتا تھا آج کا ویلوگ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ مجھے اسٹرگرام پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں ملیں گے اگلے کسی ویلوگ کے ساتھ شکریہ